موسیقی آرمی چیپ نے گیارہ دہشتگردوں کی سزائے موت کی توصیح کر دی دہشتگرد سنگین وارداتوں، سیکیورٹی تنصیبات اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملوں میں ملوثے آرمی چیپ کے تین خطرناک دہشتگردوں کو مختلف نوائیت کی سزاؤں کی بھی توصیح ملک میں سیاستدان کی عزت نہیں ہوگی وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا جتنی ایک جج کی عزت ہے اتنی ہی سیاستدان کی عزت ہونی چاہیے جتنی ایک جنرل کی عزت ہے اتنی عزت سیاستدان کی ہونی چاہیے اگر ایک ویزے پر آپ سیاستدانوں کو ساری زندگی کے لیے ناہل کر دیں تو کیا یہ ملک کی حق میں ہے؟ جس ملک میں سیاستدان کی عزت نہیں ہوتی وہ ملک ترقی نہیں کرتا جتنی ایک جج جنرل کی عزت ہے اتنی ہی ایک سیاستدان کی ہونی چاہیے وزیراعظم شاہد خاکان عباسی بولے ایک ویزے پر ایک سیاستدان کو عمر بر کے لیے ناہل کرنا ملک کے حق میں نہیں شہباز شریف کا رحیم یارکان نے خواجہ فرید انجنیرنگ انڈ انفرمیشن ٹیکنالوجی یونیورسٹی کا دورہ شہباز شریف نے یونیورسٹی کی ایکڈیمک بیلڈنگ کا افتدا کر دیا جنوبی پنجاب کے لیے آلہ میار کی یونیورسٹی توفہ ہے شہباز شریف بولے یونیورسٹی کا قیام احسان نہیں طلباؤں طالبات کا حق ہے جلسے کی قرادت اور بھاگ دور کارکران کے ہاتھ میں ہوگی کیا اس جلسے کے بعد دونوں دڑے ایک ہو جائیں گے صحافی کا سوال کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا ایمکی ایم ایک ہی ہے ایمکی ایم جہاں تھی بہی کھڑی ہوگی آمی خان صحافی کے سوال پر بھڑے چوہدری نیسار علی خان آج شام چار بجے پریس کانفرنس کریں گے پارٹی امور اور ملکی معاملات پر بات کریں گے چوہدری نیسار علی خان کا مسلم دک نون سے الہدگی اختیار نہ کرنے کا امکان پارٹی سے اپنی پینتیس سالہ وابستگی سے متعلق اظہار خیال بھی کریں گے ایمکی ایم پاکستان کے دونوں گروپوں کا ہوگا آج جلسہ علیہ خان آباد کے ٹنگ کی گراؤن میں جلسے کی تیاریاں زور و شور سے جاری بڑے پیمانے پر جھنڈے اور بینئرز لگا دیے گئے کارکنان کی بڑی تعداد جلسہ کا ہے موجود آج کراچی میں تاریخی جلسہ ہوگا جلسے میں نوجوان بڑی تعداد میں شریک ہوں گے کراچی میں بجلی اور پانی کا شدید مسئلہ ہے حکومت سندھ نے بجلی کا کوئی پاور پلانٹ نہیں لگایا لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے حکومتی دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے پاروخ ستار کی میڈیا سے گفتگو شہباز شریف کے سہفزادوں کا کسی کمپنی یا ٹھیکوں سے کوئی تعلق نہیں شہباز شریف فیملی گو کرپشن لیمٹیڈ کمپنی کہنا عمران خان کا اخلاقی دیوالیا بن ہے ثبوت کے بغیر الزامات لگانا عمران خان کا وطیرہ ہے من گھڑت الزامات پر قانونی چالا جوئی کا حق محفوظ رکھتے ہیں شریف فیملی کے ترجمان کا عمران خان کے الزامات پر حیرت کا اظہار حضرت لال شہباز کلندر کے 766 میں ارس کی تقریبات آج سے شروع ہو رہی ہیں ارس کے موقع پر زلہ جامشوروں میں 7 مئی کو عام تعتیل ہوگی ارس کی تقریبات آج سے 7 مئی تک جاری رہیں گی سی ڈی ڈی انویسٹیگیشن سیل نے کراچی کے موقع پر علاقوں میں کاروائی کرتے ہوئے چار دہشتگردوں کو گرفتار کر لیا دہشتگردوں کا تعلق کلندر تحریکی طالبان اور کلندر لشکر جنگ جوئی سے ہے گجنوالا کی تحصیل کاموں کے میں لیپالک بیٹے نے مبجینا طور پر زمین کی لالش میں ماں اور دو بہنوں کو قتل کر دیا ملزم نے اپنی ماں اور دو بہنوں کو گھر میں سوتے ہوئے پائرنگ کر کے قتل دیا ملک کے بیشتر حصوں میں موسم آج بھی گرم اور خوشک رہنی کا امکان سندھ کے بیشتر علاقوں بلوچستان میں تربت چاکی سی پی اور پنچاب کے جنوبی شہروں میں سورج آج بھی گرمی برسائے گا شہر اقائد میں سمدری ہوائی چلنے اور درجہ حرارت میں قدرے قوی کا امکان لیکن پھر بھی آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 ڈگری سیٹی گری تک پہنچ سکتا ہے اور کراچی کے مختلف علاقوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ جاری گلستان جوہر گلشن اقبال ناکن چورنگی اور اطراف کے علاقوں میں بجلی غائب لوڈ شیڈنگ سے مستثنہ علاقوں میں تین سے چار گھنٹوں تک بندیش دیگر علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیا دس گھنٹے سے زائد ہو گیا وین کاسیم پاور پلانٹ میں خرابی کے باعث ایک سو اسی میگا وارٹ کا شاٹ پال اسلام علیکم روائل نیوز کے ساتھ میں ہوں اہکباز اور میں ہوں موزنہ مسکر ہیڈلائنز آپ جان چکے بلٹن کا آغاز کریں گے سب سے پہلے آپ کو اپ ڈیٹ کریں آرمی چیف جینرل کمر جعوید بازبا نے گیارہ دہشتگردوں کو سزائے موت دینے کی توصیق کرتی ہے جبکہ تین دہشتگردوں کو عمر قید کی سزا بھی سنا ہی گئے پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق یہ دہشتگرد قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملوں تعلیمی اداروں کو تباہ کرنے اور معصوم شہریوں کے قتل میں ملوث تھے ترجمان پاک فوج کے مطابق سزا پانے والے دہشتگرد 36 شہریوں اور 24 فوجی 65 افراد کو قتل اور 142 افراد کو زخمی بھی کیا آئی ایس پی آر کے مطابق دہشتگردوں نے خیبر پکٹونخواہ اسملی کے رکن عمران خان کو بھی قتل کیا جبکہ یہ مالکن یونیورسٹی پر حملے میں بھی ملوث تھے جن کے قبضے سے اسلحہ اور دھماکہ کے اس مواد بھی بھرامت ہوا آئی ایس پی آر کے مطابق سزا پانے والے دہشتگردوں میں برحان الدین محمد زیب سلیم عزد خان محمد عمران یوسف خان نادر خان عارف اللہ بخت محمد شہیر خان اور گل فراز شامل ہیں ترجمان پاک فوج کے مطابق دہشتگرد برحان الدین شہیر خان اور گل خان نے اپنے جرائم کا اعتراض بھی کر لیا ہے آپ کو اپڈیٹ کریں آرمی چیپ نے گیارہ دہشتگردوں کی سزائے موت کی توصیح کر دی ہیں دہشتگرد سیکیریٹی تنصیبات اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملوں میں ملوث ہے آرمی چیپ کی تین خطرناک دہشتگردوں کو مختلف نویت کی سزاؤں کی بھی توصیح کر دی گئی ہے آپ کو اہم قبر سے آگاہ کریں آرمی چیپ نے گیارہ دہشتگردوں کی سزائے موت کی توصیح کر دی ہے مزید بات کریں تو وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کا کہنا ہے کہ جس ملک میں سیاستدان کی عزت نہیں ہوتی وہ ملک ترقی نہیں کرتا جتنی ایک جنرل کی عزت ہے اتنی ہی ایک سیاستدان کی ہونی چاہیے سیاستدان کی عزت نہیں ہوگی وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا جتنی جتنی ایک جنج کی عزت ہے اتنی ہی سیاستدان کی عزت ہونی چاہیے جتنی ایک جنرل کی عزت ہے اتنی عزت سیاستدان کی ہونی چاہیے اگر ایک ویزے پر آپ سیاستدانوں کو ساری زندگی کے لیے نہ اہل کر دیں تو کیا یہ ملک کی حق میں ہے وزیراعظم شاہد خاکا نباسی نے تقریف سے خطاب کرتے ہوئے کہا ملک کی ترقی چاہتے ہیں تو ووٹ کو عزت دیں ملک کی ترقی کا یہی واہی طریقہ ہے سیاستدان سب کچھ برداشت کرتا ہے اور ملک کی خدمت بھی کرتا ہے ملک چلانے کا کام سیاستدان ہی کرتا ہے انہوں نے کہا ہم نے تمام فیصلے سر آنکھوں پر رکھے سیاستدانوں کا ہر پانچ سال بعد احتساب ہوتا ہے آج کام نہ کرنے والے اکٹھے ہو گئے وزیراعظم کے کہنا تھا کہ ملک کی ترقی کی طریقہ صرف ایک ہے کہ ووٹ اور سیاستدان کو عزت دی جائے خواجہ عاصف کے پاس اکامہ تھا اکامہ صرف ویزے کے لیے ہوتا ہے انہوں نے اپنی آمدن پر ٹیکس ادا کیا خواجہ عاصف کی تیس سال ملک کے خدمت کی وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جس ملک میں سیاستدان کی عزت نہیں ہوتی وہ ملک ترقی نہیں کرتا مزید کہا جتنی ایک جج یا جرنیل کی عزت ہے اتنی ہی ایک سیاستدان کی ہونی چاہیے آگے بڑھیں شہواز شریف کا رحیم بیار خان میں خواجہ فرید انجنیرنگ ان انفرمیشن ٹیکنالوجی یونیورسٹی کا دورہ شہواز شریف نے یونیورسٹی کی ایکڈیمک بیلڈنگ کا اتطاق کر دیا جنوبی پنجاب کے لیے عالی میار کی یونیورسٹی توفہ ہے شہواز شریف بولے یونیورسٹی کا قیام احسان نہیں تباہ و طالبات کا حق ہے آپ کو اپڈیٹ کریں شہواز شریف کی جانب سے آپ بتاتے چلیں کہ خواجہ فرید انجنیرنگ ان انفرمیشن ٹیکنالوجی یونیورسٹی کا دورہ کیا گیا ہے شہواز شریف نے یونیورسٹی کی ایکڈیمک بیلڈنگ کا افتتاح کر دیا ہے جنوبی پنجاب کے لیے عالی میار کی یونیورسٹی توفہ ہے شہواز شریف کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ یونیورسٹی کا قیام احسان نہیں ہے طلبہ و طالبات کے حق میں ہے آپ کو اپڈیٹ کریں وزیرالہ پنجاب شہواز شریف کی جانب سے رحیم یار خان نے خواجہ فرید انجنیرنگ ان انفرمیشن ٹیکنالوجی یونیورسٹی کا دورہ کیا گیا ہے شہواز شریف نے یونیورسٹی کی ایکڈیمک بیلڈنگ کا افتتاح کر دیا ہے رحیم یار خان سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں شہواز شریف کا قواجہ فرید انجنیرنگ ان انفرمیشن ٹیکنالوجی یونیورسٹی کا دورہ کیا گیا جس میں شہواز شریف نے یونیورسٹی کی ایکڈیمک بیلڈنگ کا افتتاح بھی کر دیا ہے مزید بات کریں تو جلسے کی قیادت اور بھاگ دور کارپنان کے ہاتھ میں ہوگی آمیر خان کی جانب سے یہی کہا گیا کہ کیا اس جلسے کے بعد دونوں دھڑے ایک ہو جائیں گے صحافی کا سوال کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا ایمکی ایک ہی ہے ایمکی ایم جہاں تھی وہی کھڑی ہوگی آمیر خان صحافی کے سوال پر برس پڑے جلسہ کا میں سٹیج اور کرسیاں لگا دی گئی ہیں اور روشنی کا بھی انتظام کیا گیا ہے ایمکی ایم پاکستان کے رہنما آمیر خان نے ٹنکی گراؤنڈ کا دورہ کیا اور جلسے کی تیاریوں کا جائزہ بھی لیا اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے آمیر خان نے کہا کہ پیپلز پارٹی کو آج کے جلسے سے جواب مل جائے گا آمیر خان کا کہنا تھا کہ ایمکی ایم آئندہ عام انتخابات میں اپنی نشستوں پر کامیاب ہوگی کامران ٹی سوری کے معاملے پر گفتگو سے اجتناب کرتے ہوئے آمیر خان نے کہا کہ جلسے سے آخری کتاب کوئی بھی کر سکتا ہے جبکہ دوسری جانب ایمکی ایم کے رہنماڈ ڈاکٹر فاروق ستار کہتے ہیں کہ سارے اقتلاف کو بالائے تاک رکھ کر جلسہ کر رہے ہیں اور پیپلز پارٹی کو بتائیں گے کہ جلسی اور جلسے میں کیا فرق ہوتا ہے ایمکی ایم رہنما فاروق ستار اور آمیر خان بانی ایمکی ایم کی اشتیال انگیز تقریر میں سہولتکاری سے متعلق کیس کے سلسلے میں کراچی کے انصداد دہشتگردی کی عدالت میں پیش ہوئے عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فاروق ستار نے کہا کہ آج کراچی میں تاریخی جلسہ ہوگا جس میں نوجوان بڑی تعداد میں شریک ہوں گے ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی نے ٹینکی گراؤنڈ میں جلسہ کیا تو پانی کی ٹینکی خالی تھی اور ان کے جلسے کے بعد بھی ٹینکی خالی ہی رہے گی لیکن ہم بتائیں گے کہ جلسی اور جلسے میں کیا فرق ہے ہم بتائیں گے کہ خالی اور بھری ہوئی ٹینکی میں کیا فرق ہے ایمکی ایم رہنما کا کہنا تھا کہ سارے اختلاف کو بلائے تاک رکھ کر جلسہ کر رہے ہیں ہم بیٹھیں گے اور اختلافات کو ختم کریں گے ایمکی ایم اصلاحات میں ہونی چاہیے اور احتساب بھی ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ ہم عدم تشدد کی پالسی پر یقین رکھتے ہیں 23 اگست کے بعد ہم پر مقدمات بنانا زیادتی اور ناانتصافی ہے مزید بات کریں تو سابق وفا کی وزیر داخلہ چودری نصار آج اہم پریس کانفرنس کریں گے جس میں وہ ملکی معاملات اور پارٹی امور پر تبادلہ خیال کریں گے یاد رہے پارٹی کی اعلیٰ قیادت سے اختلافات کے بعد چودری نصار کئی بار وزیراعلا پنجاب شہواز شریف سے ملاقات کر چکے ہیں جس میں وہ ان خدشات کا اظہار کر چکے ہیں چودری نصار کا نیجی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہنا تھا اگر نواز شریف اور شہباز شریف بھی حساب کے لیے میرے ساتھ بیٹھیں تو میرا کرز ان کی طرف نکلے گا آج چونٹیوں کے بھی پر نکل آئے ہیں اور کچھ چونٹی نمال لوگ مجھے سیاست سکھانے نکلے ہیں میڈیا میں اس لیے کم آتا ہوں کہ پارٹی کے ساتھ میرا مسئلہ چل رہا ہے چودری نصار نے کہا اس وقت مشکل ترین حالات میں ہیں اور ملک کی کسی کو فکر نہیں جب سیول ملٹری تنازہ ہوا میں فرنٹ لائن میں ہوتا تھا اس بار بھی مشکل وقت میں پارٹی کی عادت کو اچھا مشورہ دیا میں سب سے پہلے مسلمان اس کے بعد پاکستانی پھر سیاستدان ہوں سیاستدان میں مسلم لگنون کی ایک ایک ایٹ میں نے رکھی ٹیکس لاکھے لوگ یاد رکھیں میرے کردار سے آپ کو شرمندگی نہیں ہوگی سیاست عزت کے لیے کرتا ہوں اور ابھی آپ کو اپ ڈیٹ کریں ترجمان شریف فیملی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ شہبان شریف کے صاحبزادوں کا کسی کمپنی یا ٹھیکوں سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کی جانب سے مزید کہا گیا کہ شہبان شریف فیملی کو کرپشن لیمیٹڈ کمپنی کہنا امران خان کا اقلاقی دیوانیہ بن ہے پنجاب حکومت کی کمپنیز کے معاملات پر نیب انکوائری کر رہا ہے ثبوت کے بغیر الزامات لگانا امران خان کا وطیرہ ہے من گھڑت الزامات پر قانونی چارہ جوئی کا حق محفوظ رکھتے ہیں شریف فیملی کے ترجمان کا امران خان کے الزامات پر حیرت کا اظہار اہم خبر سے اپڈیٹ کریں شہبان شریف کے صاحبزادوں کا کسی کمپنی یا ٹھیکوں سے کوئی تعلق نہیں ترجمان شریف فیملی کی جانب سے یہی موقع سامنے آیا کہ شہبان شریف فیملی کو کرپشن لیمیٹڈ کمپنی کہنا امران خان کا اقلاقی دیوالیہ پن ہے جبکہ پنجاب حکومت کی کمپنیوں کے معاملات پر نیب انکوائری بھی کر رہا ہے دوسری جانب ثبوت کے بغیر الزامات لگانا امران خان کا وطیرہ بن چکا ہے منگھرت الزامات پر قانونی چارہ جوئی کا حق بھی رکھتے ہیں ان کی جانب سے یہ بھی کہنا تھا کہ تمام ثبوت کے بغیر الزامات لگانا امران خان کا وطیرہ بن چکا ہے منگھرت الزامات پر قانونی چارہ جوئی کا حق بھی رکھتے ہیں شریف کے ترجمہ امران خان کے الزامات پر حیرت کا اظہار ان کی جانب سے یہ کہنا تھا کہ پنجاب حکومت کی کمپنیوں کے معاملات پر نیب انکوائری بھی کر رہا ہے دوسری جانب من گھڑت الزامات پر قانونی چارہ جوئی کا حق بھی محفوظ رکھتے ہیں ثبوت کے بغیر الزامات لگانا عمران خان کا وطیرہ بن چکا ہے شہباز شریف فیملی کو کرپشن لیمٹیڈ کمپنی کہنا عمران کا اخلاقی دیوالیہ پن ہے ان کی جانب سے یہ بھی کہنا تھا کہ ثبوت کے بغیر الزامات لگانا عمران خان کا وطیرہ بن چکا ہے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن عمران خان کی جانب سے گزرشتہ روز یہ الزامات لگائے گئے تھے ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ شہباز شریف اور ان کے صاحبزادے چھپن کمپنیز بنا کر اس سے کرپشن کر رہے ہیں آج درجمان شریف فیملی کی جانب سے اس رد عمل میں یہ کہا گیا ہے کہ شہباز شریف کے صاحبزادوں کا کسی کمپنی یا ٹھیکوں سے تعلق نہیں ہے مزید تفصیلہ جانتے ہیں اپنے نمائندے تارک محمود سے جی تارک محمود بتائیے گا اس حوالے سے کیا بڑیٹ ہے آپ کے پاس آج بلکل وزیرالہ پنجاب میاں شہباز شریف کے حوالے سے آج جو ہے وہ بکبہ کا عزت بازاتہ صور پر جو ہے ان کے جو ترجمان ہیں وہ پنجاب حکومت کے انہوں نے آج بیان جاری کیا ہے کہ شہباز شریف کے بیٹوں کا جو ہے وہ کسی کمپنی سے کسی قسم کا کوئی لینا دینا نہیں ہے جو تیرمین تحریک انصاف عمران خان ہے ان کا الزام لگانا جو ہے وہ ہر طرح ان کا بطیرہ بن چکا ہے تو اس بات سے جو ہے وہ آج انہوں نے صاف انکار کر دیا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کمپنیوں کی تحقیقات جو ہے وہ نیب میں چڑ رہی ہیں اور جو نیب فیصلہ کرے گا اس حوالے سے وہ ان کو یہ الزامات جو ہے وہ نہیں لگانے چاہیے جو تیرمین تحریک انصاف ہیں یہ بلکل بے بنیاد الزام ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ تمام تر الزامات بے بنیاد ہیں تاریخ محمود آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کی آپ کا بہت شکریہ اب کچھ بات کریں گے شہر قائد کی ملک کے بیشتر حصوں میں موسم آج بھی گرم اور خوشک رہنے کا امکان ہے اور بلوچستان میں تربت چاہی سبی اور پنجاب کے جنوبی شہروں میں سورج آج بھی گرمی برسائے گا محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں آج بھی درجہ حرارت چالیس ڈگری سینٹی گریڈ تک تجابز کرنے کا امکان ہے تاہم شہر میں سمندری ہوائیں چلتی رہیں گی محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی میں آج جنوب مغرب سے ہوائیں ایک چودہ کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتات سے چل رہی ہے ہوا میں نمی کا تناسو پچاس فیصد رہے گا جبکہ محکمہ موسمیات کے مطابق ہفتے سے پیر تک پنجاب اور خیبر پکتونخوا کے بلائی علاقوں میں وقفے وقفے سے بارشے ہوں گی ہفتے سے پیر تک فارٹا کشمیر اور گلگت بلتستان میں وقفے وقفے سے بارشے ہوں گی محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد سمیت بلائی علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ پیر تک جاری رہے گا مزید خبریں بھی شامل کریں گے لیکن ایک شورٹ سی بریک کے بعد محکمہ 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 محکمہ